بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج 22 چولائی 2022 ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس قرآنی آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے سورہ بکرہ کی آیت 54 میں ارشاد باری طالع ہے سبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالی سے مدد طلب کرو یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں گا لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب کے قانونی ماہرین کی جانب سے کہا گیا کہ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے خاص طور پر ٹک ٹاک وغیرہ کے ذریعے زبانی چھیڑ چھار یا غیر اخلاقی حرکتوں کا رواج بڑھ رہا ہے سعودی قوانین میں ایسا کرنے پر سخت سزائیں مقرر ہیں پبلک پرسکوشن سماجی رابطہ وسائل پر غیر اخلاقی اشاروں اور حرکتوں اور زبانی بدگوئی کا نوٹس لیتا ہے ایسا کرنے والے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد پانچ سال تک کی قید اور تیس لاکھ ریال جرمانے کی سزائیں ہو سکتی ہیں یا دونوں سزائیں ایک ساتھ یا الگ الگ بھی دی جا سکتی ہیں دونوں سزائیں دینی ہیں یا ایک سزا دینی ہے یہ جج پر ڈپینڈ کرتا ہے سعودی عرب کے اہم جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے اس جانب توجہ دلائی کہ سماجی رابطہ وسائل یعنی سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی زبان حرکتیں عام ہوتی جاری ہیں ایسا کرنے والوں میں سعودی بھی ہیں اور مقیم غیر ملکی افراد بھی بیرون مملکت موجود سعودی بھی اس قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نظر آ رہے ہیں کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے پر کوئی گرفت نہیں ہوتی یہ تاثر غلط ہے یہ قابل سزا جرم ہے اور اس پر قید بھی ہے اور جرمانے بھی ایک اور سعودی وکیل ابراہیم الغامدی نے توجہ دلائی کہ ٹک ٹاک کے ذریعے غیر اخلاقی حرکات کا رواد زیادہ زور پکڑ رہا ہے غیر اخلاقی حرکات کرنے یا زبانی بدگوئی پر قید کی سزا بھی ہے اور جرمانے بھی لہذا سعودی عرب میں غیر ملکی بھائی جو بھی اس وقت سعودی عرب میں موجود ہیں کسی بھی لیول پر سوشل میڈیا پر ایسی حرکات نہ دیکھیں ایسی ویڈیوز نہ دیکھیں جو سعودی عرب کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی کریں یاد رکھیں سعودی عرب میں شاہی خاندان کے بارے میں کوئی بات کرنا اسلام کے بارے میں بات کرنا سوشل میڈیا کے ذریعے غیر اخلاقی حرکات کرنا اس پر سخت سزائے مقرر ہیں چاہے آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں یا سعودی عرب سے باہر غیر اخلاقی حرکات سے بچائیں خاص طور پر سعودی عرب میں موجود غیر ملکی افراد ایسی ویڈیوز قطر نہ دیکھیں جس میں سعودی شاہی خاندان کے بارے میں کچھ غلط اطلاعات شیر کی جائیں یاد رکھیں سعودی عرب کے ادارے کسی بھی وقت آپ کو گرفتار کر سکتے ہیں سعودی میک میں انصداد منشیات کے ترجمان نے اتمنان دلایا ہے کہ نشاور اشیاء کی روک تھام کے لیے جو بھی اطلاعات سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد ہمیں فراہم کریں گے ان کو مکمل رازداری کے ساتھ جانچا جائے گا اطلاع دینے والے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد انہیں سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے مکمل تحفظ دیں گے سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے سعودی نوجوانوں کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے جرائم پیشہ افراد پر ہاتھ ڈالنے کے لیے بے قرار ہیں ایسے افراد جو کسی بھی لیول پر منشیات کے مکرو دھندے میں ملوث ہیں انہیں کسی بھی لیول پر کوئی ریایت نہیں دی جائے گی نشاور اشیاء کی تیاری مارکٹنگ اور اس کے کاروبار کرنے والے نیٹورک میں شامل اناثر کی گرفتاری میں کوئی بھی سپورٹ کرے گا تو اسے اپریشیٹ کیا جائے گا سعودی انصداد منشیات کے ترجمان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر کسی کے علم نشاور اشیاء تیار کرنے پھلانے یا اس کا مکروہ کاروبار کرنے والوں کے بارے میں کوئی بھی اطلاع ہو تو پہلی فرصت میں ڈبل نائن فائیو پر رابطہ کر کے ہمیں اطلاع دی جائے یہ رپورٹ کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ مکمل رازداری برتی جاتی ہے سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد انہیں مکمل سیکیورٹی دی جاتی ہے غیر ملکی افراد ہوں یا سعودی شہری ان پر یہ فرض ہے کہ لازمی طور پر سعودی عرب کے قوانین کا احترام کریں سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مکمل تعاون کریں ایسے افراد جو کہ ممنوع کاروبار اور خاص طور پر منشیات کے کاروبار میں ملوث پائے جاتے ہیں ان کی جہاں پر بھی اطلاع ملے فوری طور پر ڈبل نائن فائیو پر اطلاع دی جائے سعودی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سعودی عرب میں سعودی وزارت سہت نے مزید کہا کہ پانچ سو چوہتر افراد سہتیابی ہوئے ہیں جبکہ ایک سو انتالیس مریضوں کی حالت کافی زیادہ خراب ہے ان کے لئے اقسوسی طور پر دعا کی جائے سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ عمرہ زاہرین کو خدمات کی فراہمی میں کوتاہی کرنے والی پانچ کمپنیوں کے لائسائنس منسو کر دیے گئے ہیں سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ خلاف ورزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف قوانین کے مطابق کاروائی ہوگی وزارت نے مزید کہا کہ کمپنیوں کی انتظامیاں کو تفتیش کے لئے بلائے گیا ہے جس کی تکمیل کے بعد انہیں متعلقہ اداروں کی حوالے کر دیا جائے گا سعودی وزارت حج عمرہ نے یقین دلایا ہے کہ عمرہ زاہرین کو پیش کی جانے والی سہولتیں اور خدمات کا گہرائی سے جائزہ لیا جاتا ہے وزارت حج عمرہ نے مزید کہا کہ وہ کمپنیاں جو کہ عمرہ زاہرین کو خصوصی طور پر غیر میاری خدمات فراہم کریں گی ان کے خلاف کاروائی ہوگی واضح رہے وزارت حج عمرہ نے بیرون ملک سے عمرہ زاہرین کی درخواستوں کی وصولی کا کام شروع کر دیا ہے جبکہ عمرہ سیزن کا بقاعدہ آغاز یکم محرم چودہ سو چوالیس کے لحاظ سے